بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ سے مصر کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی ناظرین مصر دنیا کی سب سے بڑی عرب عبادی پر مشتمل ملک ہے نوے فیصد عبادی مسلمان ہے باقی دس فیصد عبادی عیسائیوں اور دوسرے مذہب پر مشتمل ہے زیادہ تر عرب عبادی ہونے کی وجہ سے اسے عرب ریپبلک آف ایجپٹ بھی کہتے ہیں مصر احرام ہے مصر اور ممیز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوتو سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مصر کی آبادی تقریباً نو کروڑ پچھتر لاکھ افراد پر مشتمل ہے مصر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چودوں بڑا ملک ہے مصر میں موجود پیرامائٹس یہاں کے مخصوص شاہی خاندان کے قبرستان کے لیے بنائے جاتے تھے قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسان کے جسم میں زندہ رہتی ہے اس لیے وہ مردوں کو ممی بنا کر محفوظ کر لیتے تھے ناظرین آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ قدیم مصری علم جغرافیہ علم جیومیٹری علم فلکیات وغیرہ پر مکمل عبور حاصل تھا ناظرین آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ آج کے جدید دور میں پیچ جانے والے ہیلیکاپٹر جہاز ٹینک اور اس جیسی دوسری جدید مشینری کی تصاویر مہکمہ آثار قدیمہ کو احرام مصر کی دیواروں سے ملی ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی مصری جدید علم سے مکمل عبور حاصل رکھتے تھے ناظرین مصر کے لوگ جادو ٹونا پر بہت یقین رکھتے تھے وہ ہر بیماری اور تکلیف کی وجہ جادو ٹونا کو سمجھتے تھے اس کے علاوہ قدیم مصر کے لوگ بیماریوں اور ان کی وجوہات کے پارے میں بھی بہت خوبی جانتے تھے قدیم لوگ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی مکمل جانچ پرطال کرتے تھے اور اس کی بیماری کی وجہ معلوم کرتے تھے آپ کو یہ چاند کر بھی حیرت ہوگی کہ جو گھڑی واج ہم آج استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہزاروں سال پہلے مصریوں نے اجاد کی تھی دنیا کا سب سے پرانا ڈریس مصر میں موجود ہے جو کہ قریباً پانچ ہزار سال پرانا ہے اسی طرح قدیم مصر کے لوگ جسم پر کوئی بال نہیں رکھتے تھے وہ بالوں کو بیماری کی سب سے بڑی وجہ سمجھتے تھے مصر کے قدیم لوگوں کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ مرد کبھی عورتوں کی طرح میک اپ کرتے تھے مصر کی سب سے اہم بات اور وجہ شہرت یہاں کا احرام مصر ہے احرام مصر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے لیکن آج کے جدید دور کے مہرین بھی یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ اس کی تعمیر کیسے کی گئی اس لئے احرام مصر دنیا کے ساتھ عجیبوں میں سے ایک ہے مصر کی پہچان یہاں پر موجود دنیا کا قدیم ترین علمی مرکز الازر یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی کئی صدیان پرانی ہے مصر میں ایک اور عجیب اور غریب رسم یہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے والدین اس کے تین نام سوچتے ہیں اور پھر تین مومبتیاں جلاتے ہیں اور مومبتی کو ایک نام دیتے ہیں جو مومبتی سب سے زیادہ دیر تک چلتی ہے اس مومبتی کا نام بچے کو رکھ دیتے ہیں اس سے انہیں لگتا ہے کہ اس طرح ان کے بچے کی عمر لمبی ہوگی مصر کا قومی کھیل فٹبال ہے مصر کا قومی پرندہ باز ہے مصر کا قومی پھول کمول ہے مصر کا کالنگ کوڈ پلاس ٹو سیرو ہے مصر کے جھنڈے کا رنگ لال کالا اور سفید ہے مصر کی کرنسی ایجپٹ پاؤنڈ ہے ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی آٹھ اشارہ ایک سات روپوں کے برابر ہے مصر کی ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس ملک کے ہر سربراہ کو عوضہ چھوڑنے سے پہلے یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے مصر کے صدر انور سعداد نے اسرائیل کے ساتھ امن وحدہ کیا اسی وجہ سے اسے انیس سو اٹھتر میں نوبل پرائز سے نوازا گیا لیکن بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا قائرہ شہر سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ مصر قدار الحکومت بھی ہے مصر کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن یہاں کچھ لوگ فرنچ اور انگلش زبان بھی بولتے ہیں سیروسیات بھی مصر کی معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے مشرق وستہ کے ممالک میں سے مصر فہد ملک ہے جس کے فیس بک یوزر سب سے زیادہ ہیں فیس بک یوزر کے حوالے سے مصر کا دنیا میں اکی سوہ نمبر ہے اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ نے مصر کے دوہزار گیارہ کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا مصر کا زیادہ تر رقبہ سہرہ پر مشتمل ہے جہاں سالانہ بیس میلی میٹر پارش ہوتی ہے عرب ممالک میں سے مصر وحد ملک ہے جہاں فلمی سنت ہے قائرہ کے علاوہ مصر کے دیگر بڑے شہر الیکزنڈریا اور غزہ ہیں شادی کی انگوٹیوں کو تبدیل کرنے کی رسم بھی قدیم مصر سے ہی شروع ہوئی مصر کی درامدات میں کباس، ایلومینیم خوراک کی مصنوعات اور تیل شامل ہیں مصر میں اکثریتی چینل اور ریڈیو کی نشریات کو حکومت کنٹرول کرتی ہے افریقہ میں مصر کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تیل اور گیس استعمال کرنے والا ملک ہے مصر میں عوصت زندگی بہتر اشاریہ چھے چھے سال ہے جس میں مردوں کی عوصت زندگی ستر اشاریہ زیرو سات سال جبکہ عورتوں کی عوصت زندگی پچتر اشاریہ تین آٹھ سال ہے مصر میں شراخاندگی مردوں کی تیراسی فیصد ہے جبکہ خواتین کی انسٹھ اشاریہ چار تو فیصد ہے رقبے کے لحاظ سے مصر دنیا کا تیسوہ بڑا ملک ہے جس کا رقبہ تین لاکھ چیاسی ازار پانی سو ساٹھ مربع کلومیٹر ہے ناظرین اس طرح کی مزید اچھے چیوڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین ویڈیو کوئی لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں تینس ور وچنگ اللہ حافظ